سلام علیکم تمام سٹوڈنٹ امید کرتا ہوں آپ ساتھ دو خیریت سے ہوں گے آج کی جو ویڈیو میں ریکارڈ کرنے لگوں اس میں کمپلیٹ ایڈمیشن پروسس کے حوالے سے ہم بات کریں گے بحری ایڈ یونیورسٹی کے بیکاز اس کا تھوڑا سا آن لائن پورٹر والا سسٹم ہے اور اس کے حوالے سے جو سٹوڈنٹس ہیں وہ تھوڑے پریشان ہیں وہ کنفیرن ہو رہی ہیں ان کو تو اس لیے جو ہے نا آپ کو جب نا میریٹ ٹیسٹ لگتی ہے میریٹ لسٹ کے بعد آپ کو ایک پرویشن لیٹر جو نا ای میل کے ذریعے آہ ریسیب ہوتا ہے وہ پرویشن لیٹر آپ اس وقت سکرین پر دیکھ سکتے ہیں آہ اس پرویشن لیٹر کے اندر نا وہ ساری کی ساری ڈیٹیل جو نا آپ کو فرام کرتے ہیں تو اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کس طرح سے ہر اس کے بارے میں تھوڑا سام ڈیٹیل میں بات کرتے ہیں تو دیکھیں جو پہلا پہلا پوائنٹ ہے اس کے اندر انہوں نے لکھا کہ انہوں نے اپنی پرویشنل میریٹ لسٹ جانا وہ اپ ڈیٹ کر دی ہے صحیح ہے تو یہ فرسٹ میریٹ لسٹ والوں کو لیٹر جاری ہوا تھا تو جب یہ میریٹ لسٹ لگتی ہے آہ تو اس کے بعد نا ان کو ای میل کے ذریعے لیٹر جاری ہوتا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے پروسیس کس طرح سے ہوگا ہم اس کا پہلا سٹیپ دیکھنے ہیں آہ یہ جو فرسٹ سٹیپ ہے اس میں آپ نے یہ کرنا ہے کہ سب سے پہلے تو آپ نے یہ کرنا ہے کہ یہ لیٹر ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے ڈاؤنلوڈ کرنے کے بعد آپ نے اس کا پرنٹ لے لینا ہے دوسرے نمبر پہ آپ دیکھ لیں آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پہ آپ کو بلیو لینز میں یہاں پہ ایک لنک پروائیڈ کیا گیا ہے آپ نے اس لنک کے ذریعہ اپنا آن لائن پورٹل کریٹ کرنا ہے جب آپ اس لنک پہ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے اس طرح کا ایک پیج اپن ہو جائے گا آپ نے یہ apply online for admission یہاں پر کلک کرنا ہے جب آپ یہاں پر کلک کریں گے آپ کے سامنے create new account کا option آئے گا آپ نے our目前 repente کلک کرنا ہے یہاں پہ اپنا یہلکت کرنا ہے اس کے بعد جانا یہاں ہر لکھا ہوا ہے تو آپ نے یہاں پہ اپنا فل نیم لکھنا ہے ایسے سی کے مطابق اور یہاں پہ اپنے ای میل جو ای میل ریجسٹرڈ ہے پہلے ہی نام سے اپنی وہ ای میل یہاں پہ پٹ کرنی ہے یہاں پہ آپ کو یہ کیپچا ہے یہ کیپچا آپ نے فیل کرنا ہے یہ کچھ بھی ہو سکتا ہے تو آپ نے نا یہاں پہ یہ ورڈنگ لکھی ہوئی ہے نا آپ نے یہی سیم ورڈنگ یہاں پہ نیچے کیپچا ہے یہاں پہ لکھنی ہے ٹائپ کرنے کے بعد اپنے ریجسٹر پھر کلک کر دینا آپ کا آکاونٹ ریجسٹر ہو جائے گا آپ کا آکاونٹ ریجسٹر ہونے کے بعد آپ کے سامنے جو بوبئرل اوپن ہوگا اس بورٹل کے اندر آپ نے تمام کی تمام ڈیٹیلز پروائیڈ کرنیا تو آہ پھر آپ کا آکاونٹ بن endsicog آپ نے وہاں پہ تمام تمام پروائیڈ کرنیا ہے وہاںڈیٹیلز پروائیڈ رایڈ کرنے کے بعد جو جو چیزیں آپ سے پوچھے جائیں آپ نے وہاں پہ بتانی ہے اور وہاں پہ جو جو ڈاکومنٹس آپ کو اپلوڈ کرنے ہیں آخری سٹیپ میں آپ کو ڈاکومنٹس اپلوڈ کرنے ہوں گے وہ ڈاکومنٹس یہاں پہ لکھے گئے ہیں آپ نے پاسپورٹ سائز کلر فوٹو گراف اپلوڈ کرنا ہے سین ایسی کی فرنٹ بیک اپلوڈ کرنی ہے ویٹرک اور ایف ایسی کا ریزلٹ کارڈ اپلوڈ کرنا ہے اور اس کے بعد جانا آپ نے نمز کا جو ایمڈی کیٹ ہوا تھا اس کی ریزلٹ کارڈ کی کوپی وہاں پہ اپلوڈ کرنی ہے یہ تمام کے تمام ڈاکومنٹس آپ کے پاس سکین فورم میں ہونے چاہیے جو آپ نے اپلوڈ کرنا ہے اس لنک پہ کلک کرنے کے بعد میں پھر سے بتا رہا ہوں اس لنک پہ کلک کرنے کے بعد اس طرح کا پورٹل اوپن ہوگا آپ نے وہاں پہ اپنا اکاؤنٹ کریٹ کرنا ہے سیئے سیکنڈ سٹیپ جب آپ کا اکاؤنٹ کریٹ ہو جائے تو آپ نے وہ جو پروفائل کریٹ کی تھی فسٹ پیج جو ہے آپ کی جو پروفائل جنریٹ ہوگی جب آپ اپنا ایمیل اور پاسورڈ اپنا ڈالیں گے وہاں پہ اپنا ایمیل ڈالیں گے تو آپ کے سامنے جو پروفائل آپ کی اوپن ہوگی اس کو پروفائل کہتے ہیں پروفائل کا آپ نے پرنٹ لے لینا ہے وہ پرنٹ اس کو ڈاؤنلوڈ کر لینا اس کا آپ نے پرنٹ لے لینا اس کا پرنٹ لے لینا ہے اور یہ تمام کے تمام ڈاکومنٹس آپ نے وہاں پہ اپلوڈ کر دینا ہے اور جب وہ ایک وہ پروفائل کا پرنٹ دوسرا آپ نے جو ہے نا بینک سے بحریہ میڈیکل اینڈینٹل کالیج یاد رہے بحریہ میڈیکل اینڈینٹل کالیج کے نام پہ آپ نے نا بینک ڈرافٹ بنوانا ہے کتنی اماؤنٹ کا ڈرافٹ بنوانا ہے یہاں پہ اماؤنٹ لی کیا اگر آپ کے پیرنٹس ٹیکس فائلر ہیں تو آپ نے چودہ لاکھ ستاصل سکسٹی نائن تاؤزنڈ سیون ہنڈریڈ کا ڈرافٹ بنوانا ہے اور اگر آپ کے پیرنٹس نون فائلر ہیں ٹیکس پے نہیں کرتے ایف بی آر کو تو آپ نے پندرہ لاکھ فورٹی تاؤزنڈ ایٹھ ہنڈریڈ ایٹی فائیف روپیز کا ڈرافٹ بنوانا ہے بحریہ میڈیکل اینڈینٹل کالیج کے نام صحیح ہے یہ ڈرافٹ آپ نے کسی بھی بینک سے بنوا سکتے ہیں جہاں بھی آپ کا اکاؤنٹ آپ اسی اکاؤنٹ سے بنوا سکتے ہیں ہاں اگر آپ کے پاس جو انا اماؤنٹ ہے رکم ہے تو آپ اپنی رکم کے ذریعے جو انا بینک الفلا میں جا کر بحریہ میڈیکل اینڈینٹل کالیج کے نام پہ جو انا وہ اماؤنٹ پے کر کے وہاں سے بینک الفلا میں بھی بنوا سکتے ہیں بیکاز ان کا اکاؤنٹ بینک الفلا میں ہے تو اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں آپ نے ایک پروفائل کا پرنٹ لے لینا ہے دوسرے نمبر پہ آپ نے یہ جو ڈرافٹ بنوایا ہے یہ ڈرافٹ لے لینا ہے اور تیسرے نمبر پہ آپ نے جو ہے نا اپنے اریجنل ڈاکومنٹس جس میں آپ کا جو یہ ایف ایسی میٹرک کا ریزلٹ کارڈ ہے اگر آپ کے پاس میٹرک کی صانت ہو تو وہ بھی زیادہ بہتر ہے وہ بھی ساتھ لے لینی ہے نمز کے ٹیسٹ کی کوپی لے لینی ہے حفظ قرآن ہے تو اس کا سارٹیفکیٹ لے لینا ہے اریجنل سی ایسی لے لینا ہے اور میٹرک ایف ایسی اور سی ای ایسی ان سب کی دس دس فوٹو کاپیاں قرار لینی ہے اور اس کے بعد پاسپورٹ سائز کی دس تصویریں بنوانی ہے اور ون بائی ون سائز کی بھی دس تصویریں بلیو بیک گراؤنڈ کے ساتھ آپ نے بنوانی ہے یہ تمام کے تمام ڈاکومنٹس آپ نے اپنے ساتھ پریپیئر کرنے ہیں اور تمام ڈاکومنٹس پریپیئر کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کیمپس کو وزٹ کرنا ہے تو یہ جو اوفر لیٹر میں آپ کو دکھا رہا ہوں اس اوفر لیٹر کا بھی آپ نے پرنٹ لینا ہے یہ پرنٹ بھی آپ کے پاس ہونا ضروری ہے یہ سارا پرنٹ لے سارے ڈاکومنٹس آپ نے لے کے کیمپس وزٹ کرنا ہے اگر آپ کو اسلامباد قریب پڑتا ہے تو آپ نے اسلامباد جانا ہے اگر آپ کو کراچی کمپلیٹ پر قریب پڑ رہا ہے تو آپ کراچی جائیں گے اسلامباد کا اڈریس یہاں پہ اس کے اندر انہوں نے لکھا ہوا ہے شنگریلا روڈ سیکٹر ایٹ سیکٹر ایٹ اسلامباد میں آپ نے جانا ہے صحیح ہو گیا اور یہ تھا تمام کمپلیٹ پروسس اور دوسرا سوال یہ ہے ری فنڈ کے حوالے سے کچھ سٹوڈنٹ پوچھ رہے ہیں کہ سارا ہماری فیس ری فنڈ ہوگی نہیں ہوگی تو اس کے حوالے سے اگر ہم تھوڑی سی بات کرتے ہیں تو وہ یہ ہے کہ جب آپ کو ہونا آپ ایڈمیشن کروالیں گے آپ کے پاس ایک ہفتہ یا دس دن کا یا پندرہ دن کا ٹائم ہوگا اس دوران میں اگر آپ کا کہیں دوسرے کالیج میں نام آ جاتا ہے تو آپ نے دوسرے کالیج کا جو ایمیل ہے اس کا پرنٹ لے کے آپ نے ان کے پاس جانا ہے اور ان کو ایویڈنس کے طور پر شو کرنا ہے ساتھ میں ایک اپلیکیشن لکھنے کے سارا ہم نے اپنے جو ایڈمیشن ہے وہ کینسل کرنا ہے دوسرے کالیج میں کروانا ہے تو آپ وہ ایویڈنس کے طور پر ساتھ میں آفر لیٹر بھی اٹیج کریں گے اور یہ آپ ان کو سبمیٹ کریں گے ایک یا دو دن میں آپ کی جو فیس ہے وہ ریفانڈ ہو جائے گی ویڈ ڈاکومنٹس میں بھی اسی دن بھی ہو سکتی ہے تو جس کیمپس میں آپ یہ ڈاکومنٹس اور ڈرافٹ جمع کروا کہیں گے کراچی میں یا اسلام آباد نے تو آپ نے اسی کیمپس میں جانا ہے ریفانڈ کے لیے صحیح ہے تو یہ تھا کمپلیٹ پروسس اگر اس کے علاوہ اگر آپ کو کسی قسم کی کوئی دشواری پیش آ رہی ہے تو آپ نے مجھ سے کونٹیکٹ کر لینا ہے میں ڈسکریپشن میں جانا ویڈس اپ گروپ کا لنک دے رہا ہوں اور آخر میں ایک بات کہوں گا کہ چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں آپ کی فائدہ کے لیے کرتے ہیں یہ جو پروفائل ہے میں نے اس لیے یہاں پہ ریجسٹر نہیں کیا کہ بکاس میرا آلریڈی ریجسٹرڈ ہے اور اکاؤنٹ بھی بنا ہوا ہے تو میں یہ آپ کو بنا کے نہیں دکھا پا راز صحیح ہے یا اگر کوئی سٹوڈنٹ مجھے اپنی ڈیٹیلز پروائیڈ کرے تو میں اس کی آئی ڈیاں پر کر سکتا ہوں اللہ حافظ